خبر رازدھانی سے ہے جہاں راجستان آوازن منڈل کی ساکھ کو اب چار چاند لگ رہے ہیں منڈل کی پرفومنس کو دیکھتے ہوئے مکہ منتری اشوک گہلوت نے بڑا نرنے لیا جس کے تحت ودھائکوں کے لیے بننے والے بہو منزلہ فلیٹ بنانے کا کارے آوازن منڈل کو دیا گیا ہے یو ڈی ایچ منتری شانتی دھاریوال نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ سی ایم نے یہ نرنے منڈل کی پرفومنس کو دیکھتے ہوئے لیا ہے پہلے یہ کارے جی ڈی اے کے پاس تھا لیکن اب یہ کام آوازن منڈل کرے گا جس میں جی ڈی اے آوازن منڈل کا صحیح کرے گا جی ڈی اے جالو پورا لالکوٹھی کی زمین مکانوں کو بیچ کر پیسے ہاؤسنگ بورڈ میں جمع کرائے گا وہی دھاریوال نے یہ بھی بتایا کہ ودھائکوں کے لیے دو سو فلیٹ بنانے کی دو سو کروڑ کی یوجنا ہے جسے دھائی سال میں پورا کرنے کا ٹارگیٹ لیا گیا ہے وہی راجستان آوازن منڈل کے آئیوکت پون اروڑا نے بھی اس مشن میں جلد جھٹنے کا احوان کیا کل رات کو ساڑھا بارہ بجے مکہ منتری جی نے یہ تے کیا ہے کہ جو جی ڈی اے کے دوارا جی ڈی اے نوڈل ایجنسی بنائی گئی تھی جوتی نگر میں ایم ایل ایس کے فریڈ بنانے کے لیے سامنے دیکھوڑا سو دو سو فریڈ بننے تھے اور دو سو کروڑ روپے کی سکیم تھی وہ جی ڈی اے سے ہٹا کر کے اب وہ ہاؤسنگ بورڈ کے مارس تو میں نے بھی ان سے انہوں نے کہا گیا کتہ وقت لوگ ہے میں نے کہا ڈھائی سال کا لے وقت لیں ڈھائی سال کے اندر اندر بنا کر کے جنے گیا تو دو سو فلیٹ جو ایم ایل ایس کے بننے والے ہیں کیونکہ لالکوٹی کی جو جمین ہے جس پہ ایم ایس کے فلیٹ بنے ہوئے ہیں وہ جی ڈی اے کا ٹائٹل ہے جی ڈی اے ڈی کے دوارہ جی ڈی اے کو ٹرانسور کر دیا گیا ہے تو جی ڈی اے پورا کوپریٹ کرے گا پورا کوپریٹ کرے گا لیکن پیسہ پورا چھوکتا جو ہے ہاؤسنگ بورڈ کو لگانا پڑے گا تاکہ ان تینوں جمینوں کو دونوں جمینوں کو بیچ کر کے جی ڈی اے جو پیسہ اکھٹا ہوگا وہ ہاؤسنگ بورڈ میں جمع کرائے گا یہ کل رات کوئی تیہ ہوا ہے تو یہ سب مکہ منتری جی نے کیوں تیہ کیا کس لیے تیہ کیا ہاؤسنگ بورڈ کی پرفورمنس دیکھتے ہوئے منتری مودے نے کہا کہ ہمیں ایم ایل اے کورٹرس بنانے کا جو کام جی ڈی اے سے شفٹ کر کے ہاؤسنگ بورڈ کو دیا جا رہا ہے اس کے لیے میں پوری ٹیم کو پورے راجستان کے کونے کونے میں ہمارے ہاؤسنگ بورڈ کے جو ادھکاری کرمچاری لگے ہوئے ہیں ہمارے یہاں جو سارے انجینئرز ہیں ان سب کو بدھائی دینا چاہتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب انہی کے پریاسوں کا پریناہ